السلام علیکم سٹوڈنٹس آہ دسیس یور انگلیش بی لکچر آج ہم سنگلر پلورل نمبرز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نمبر آف دا ناؤن ٹھیک ہے انگلیش دیر آر ٹو نمبر آف دا ناؤن ایز سنگلر اینڈ پلورل بل انگلیزی میں اسم کی تعداد کے لحاظ سے دو اقسام ہیں یعنی واحد اور جمع ٹھیک ہے نمبر ون ہے سنگلر ناؤن ڈینورٹس ون پرسن پلیس آر ٹھین ایز مین پن سٹی کنٹری ایکسٹر واحد اسم سے مراد ایک شخص جگہ یا چیز ہے جیسا کہ آدمی کلم شہر ملک وغیرہ نمبر ٹو ہے پلورل ناؤن ڈینورٹس مور دین ون پرسن پلیس آر ٹھین ایز من پنس سٹی کنٹریز ایکسٹر جمع اسم ایک سے زیادہ اشخاص جگہ یا چیزوں کو بیان کرتا ہے جیسے آدمی کلم شہر ممالک وغیرہ اچھا یہاں پہ آپ کا پیج بھی منشن ہے سکسٹین پیج ہے ٹھیک ہے آپ لوگ وری نہیں ہو جائیے گا اس کے بعد ہے سیونٹین پیج پہ آ جائیں گے آپ لوگ کہ جمع بنانے کے قائدے یعنی سنگلر سے جب آپ پلورل بناتے ہیں تو نمبر ون جو ہے وہ ہے زیادہ تر پلورل نون مقصود قوائد کی تحت بنائی جاتے ہیں نمبر ون کیا ہے اکثر نون کی جمع واحد کے ساتھ اس لگا کر بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے آم آمز ایپل ایپلز اس کے بعد ہے کاؤ کاؤز ڈاغ ڈاغ فور ورڈز میں آپ دیکھنے صرف اس لگا ہوا ہے اس اس اور پھر اس کے بعد اس قائدہ نمبر ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نون کی آخر پر اس ڈبل ایس ایس ایچ سی ایچ ایکس او یا ز ہو تو اس کے ساتھ اس لگا کر جمع بناتے ہیں ٹھیک ہوگے اس اس ٹھیک ہے گدا بش بشز دیکھتے جائیں آپ لوگ کے اس اور اس لگ رہا ہے باکس باکس اس ٹھیک ہے گلاس گلاس اس میچ میچ اس تو پاز ٹو پاز ای ایس نمبر ثری قائدہ ہے کسی نون کی آخر پر سی ایچ اگر ک کی آواز دے تو صرف ایس لگا کر جمع بناتے ہیں نمبر ون مونارک مونارکس سی ایچ جو ہے نا یہ ک کی آواز دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ایس لگے گا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ سٹامک سٹامکس سی ایچ فور قائدہ اگر کسی نون کا آخری حرف وائے پہلے والا حرف کونسوننٹ ہو تو وائے کے جگہ آئی ای ایس لگاتے ہیں جمع بناتے ہیں بی بی وائے بی بیز آئی ای ایس فیملی وائے فیملیز آئی ای ایس قائدہ نمبر پانچ اگر کسی نون کا آخری حرف وائے ہو مگر وائے سے پہلے والا حرف ووول یعنی اے ای آئی او یو میں سے کوئی ایک ہو تو صرف اس لگا کر جمع بناتے ہیں مطلب بوائ بوائز سٹوری سٹوریز ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ ڈے ڈیز ٹوائ ٹوائز سکس کیا ہے اگر کسی نون کا آخری حرف او ہو تو اس کے ساتھ ای ایس لگاتے ہیں بفلو بفلوز اور ہیرو ہیروز ٹھیک ہو گیا اچھا جی آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ہومورک بھی کرنا ہے کاپیز کے اوپر ٹھیک ہے ایک میں آپ لکھیں گے سنگلر ہانے میں دوسرے میں لکھیں گے بلو رل ٹھیک ہو گیا اور اس کو آپ اپنی نیٹ کاپی کے اوپر اچھی سی خوبصورت سی رائٹنگ کے ساتھ آپ لوگ اس کو لکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے بہت اچھی طرح سے کہاں ایس ہے کہاں ایس ہے کہاں پہ وائی ہے کہاں پہ کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے لنگ کرنا ہے اور اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ